لدھاک میں ایسا کیا ہوا کی لوگ مائنس دس ڈگری کی تھنڈ میں سڑکوں پر آندولن کر رہے ہیں اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ سونم بانگ چک نہ کہ بل اس آندولن میں سامل ہوئے بلکہ آمرن انسن پر بھی بیٹھ گئے تو آئیے اس آندولن کے پیچھے کی سچائی کو جانتے ہیں دین فربری دو ہزار چوبیس دوستو یہ وہ ڈیٹ ہے جو لدھاک اور لدھاک کی لوگ کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اس دن لدھاک کی سڑکوں پر تیز ہزار لوگ آندولن کے لیے اتر آئے یہ آندولن کچھ مانگوں کو لے کر ہے وہ مانگے کیا ہیں اس پر ویڈیو میں آگے بستار سے بات کریں گے اس سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھئے یہ ہے سونم بانگ چک دیش کے جانے مانے چہرے اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں سونم بانگ چک وہی بیکتی ہیں جن سے انسپائر ہو کر تھری ایڈیٹ مووی میں رینچو کا کیریکٹر بنایا گیا جس میں ان کا رول آمیر خان نے کیا جو اب اس کاروں کو مووی میں دکھایا گیا اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے ریال لائک میں کیے انہوں نے لدھاک کی لوگ کو تھنڈ سے بچانے کے لیے سولر بلڈنگ کو ڈیجائن کیا سکچہ کے چھیتر میں کافی صدار کیے پریابرن اور بائیو ڈائیورسٹی کی رکچہ کے لیے کافی کام کیے اتنا ہی نہیں انہوں نے انڈین آرمی کے زبانوں کو لدھاک کی کپ کپ آتی تھنڈ سے بچانے کے لیے سولر ٹینڈ کا بھی نرمان کیا یہی سونم بانگ چک آج 21 دن کے آمرن انسن پر بیٹھے ہیں وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے کڑاکے کی تھنڈ میں جہاں ٹیمپریچر مائنس 10 ڈگری کے آس پاس ہے یہ سونم بانگ چک کے انسن شروع ہونے کے پہلے دن کی ویڈیو کلپ ہے یہ دوسرے دن کی ساتھ بے دن کی اور یہ 21 دن کی 21 دن تک انسن پر رہنے سے ان کی حالت کتنی بگڑ گئی اس کا اندازہ آپ پہلے دن کی ویڈیو کلپ کو 21 دن کی ویڈیو کلپ سے کمپیر کر کے بھی سمجھ سکتے ہو پرانتو اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی ہماری سرکار ان کی مانگوں کو پورا کیوں نہیں کر رہی آخر کیا ہے لڈاک کی پوری کہانی تو آئیے اس کو شروع سے سمجھتے ہیں لڈاک بھارت کے اتر میں استطیق کیندر ساسد پردیش ہے جہاں کی سندرتہ آدویتی یہ ہے یا کی اونچی اونچی پہاڑیاں بسال اگلی سیر اور نیلی جھیلوں کی سندرتہ سچمچ دل کو چھولے یا کی لوگ بڑے ساپ دل بالے اور سیدھے ہیں بھارت کیلئے لڈاک کافی مہت پر رکھتا ہے چونکہ چین کی 1597 کلومیٹر کی سیمہ لڈاک کے ساتھ لگتی ہے جہاں آئے دن چینی سینہیں گھسپیٹ کرتے رہتے ہیں 15 جون 2020 کو چینی سینکو کے ساتھ ہماری سینہ کی ہنسک جھڑب بھی لڈاک کے پوروی بھاگ گلبان میں ہی ہوئی تھی لڈاک کے لوگ ہماری سینہ کی مدد سے لے کر چینی سینہ کی گھسپیٹ کی جانکاری اور ان کے خلاب جبابی کاربائی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے 2019 سے پہلے جمبو کسمیر اور لڈاک ایک ہی راجے تھے جہاں لاغو تھا آرٹیکل تین سو ستر ان کی اپنی ایک اتحان سوا تھی جس میں لڈاک سے چار ایمیل لے آتے تھے پرنتو پانچ اگز 2019 کو بھارتی سنسد نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ہٹا دیا اور جمبو کسمیر کو دو یونین ٹیریٹری لڈاک اور جمبو کسمیر میں بانٹ دیا آئیے ایک بار آرٹیکل پینتیس ایک کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو آندولن کی بجے سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستو آرٹیکل پینتیس اے میں کئی باتیں لکھی گئیں تھیں پرنتو ابھی ہم صرف مین باتوں پر ہی بات کریں گے آرٹیکل پینتیس اے کہتا ہے کہ جمبو کسمیر یا لڈاک میں بھومی کرسی جنگل پرکرتک سنسادن یادی پر کیبل بہی کی لوگ کا ادھیکار ہوگا یعنی بھارتہ کوئی بیکتی انہیں نہ تو خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمپنی بہاں کے پرکرتک سنسادن کو نکالنے کے لیے خنن کر سکتی ہے دوستو جب آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا گیا تب لڈاک کے لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹنے کی کافی خوشی بنائی بہاں کے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ہمارا پہلا انڈپینڈنس دے ہے چونکہ یہ آرٹیکل کسمیر اور لڈاک کے بکاس میں سب سے بڑی رکابت تھی پرنتو یہ خوشی زیادہ لمبی نہیں رہی کیونکہ آرٹیکل تین سو ستر کی ہٹنے سے بڑی بڑی کھنن کمپنیوں کی نجر لڈاک کے پرکرتک سنسادنوں پر پڑھنے لگی اور وہ بہاں کھنن کے پریاسوں میں لگ گئے اور جب لڈاک کے لوگ کو یہ پتا چلا تو وہ آندولن کرنے لگے کیونکہ لڈاک کے لوگ پرکرتک کو بہت مہتر دیتے ہیں اور وہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اس آندولن میں لڈاک کے لوگوں نے سرکار کے سامنے چار ڈیمانڈ کو رکھا پہلا لڈاک کو چھٹی انسوچی میں سامل کیا جائے دوسرا لڈاک کو پونڈ راجے کا درجہ دیا جائے تیسرا لوگ سبا میں دو سیٹے دی جائیں اور چوتھا لڈاک کی اپنی پبلک سربس کمیشن ہو ان سبھی ڈیمانڈ کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کیا سبھی مانگے صحیح ہیں یا نہیں اگر صحیح ہیں تو سرکار ان کو پورا کیوں نہیں کر رہی اور اگر گلت ہے تو یہ لوگ ایسی ڈیمانڈ کر ہی کیوں رہی ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سبھی مانگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہے اس کو بھی ہم جانیں گے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھٹی انسوچی کیا ہے کیونکہ سب سے بڑا بیباد اسی انسوچی کو لے کر ہے دوستو اس کے انترگت آدیباسی چھتروں کو سررکھن دیا جاتا ہے موٹا موٹا یوں کہیں تو آدیباسی چھتر کے جنجیبن میں کوئی باہری بیکتی دخل نہیں دے سکتا اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بہاں پر کوئی پیکٹری یا کوئی بڑا مول نہیں کھلتا کیونکہ اس سے بہاں کا جنجیبن پر بہابت ہوگا برتمان میں اس میں چار راجے اسم، میگھالے، تریپورا اور میجورم سامل ہے اس انسوچی میں آنے والے راجے ای ڈی سی یعنی اوٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل کا نرمان کرتے ہیں یہ ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے جس کے میمبرز کو اچھت کی جنتہ چنتی ہے ان کے پاس یہ پابر ہوتی ہے کہ یہ بھومی، جنگل، جل، کرسی خنن اور کلچر کو لے کے اپنے حساب سے کانون بنا سکتے ہیں جس کارن باہر کا کوئی بیکتی ان کے ماملے میں دخل نہیں دے سکتا اس لیے لدھاک کے لوگ اس کی مانگ کر رہی ہیں تاکہ بہاں پر ہو رہی مائننگ کو روک سکیں آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ پراکرتی سے بہت پیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اس لیے لوگ نہیں چاہتے کہ لدھاک کی پراکرتی سمپدہ کو کوئی نقصان پہنچائے ان کی دوسری مانگ ہے کہ لدھاک کو پونڈ راجے کا درجہ دیا جائے تاکہ لدھاک کی لوگ ہی لدھاک کیلئے پالیسی اور رول بنائیں نہ کہ ان کی ساری چیزوں پر دلی سے کنٹرول ہو دوستو لدھاک کی کیندر ساسط پردیس ہے جسے کنٹرول کیندر سرکار کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان کی تیسری مانگ ہے کہ برتمان میں لوگ سبا میں لدھاک سے صرف ایک ہی سیٹ ہے اس کو بڑھا کر کم سے کم دو کر دیا جائے اور ان کی چوتھی مانگ ہے کہ لدھاک کی اپنی پبلک سربس کمیشن ہونی چاہیے جیسے کی بیہار کی ہے بیہار پبلک سربس کمیشن یعنی بی پی ایس سی یو پی کی ہے یو پی پی ایس سی اسی طریقے سے لدھاک میں بھی لدھاک پبلک سربس کمیشن ہونی چاہیے تاکہ لدھاک کی لوگوں کو بھی وہاں پر نوکری ملے انہی سبھی مانگوں کو لے کر لدھاک کی لوگوں نے پہلا آندولنگ سپتمبر 2020 میں کیا پرنتو اس سمیں بہاں اوٹونومس ہل ڈسٹک کاؤنسل کے الیکشن تھے بی جے پی سرکار نے گھوشڑا پتر میں لدھاک کو سمیدھان کی چھٹی انسوچی میں سامل کرنے کا بادہ کیا کہ الیکشن کی ایک مہینے کے بھیتر مانگوں کو پورا کر دیا جائے گا اس بادے کے بعد بی جے پی لدھاک میں بھاری بوٹوں سے جیتی پرنتو اس کے بعد سرکار نے مانگوں کو لے کر کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے نمبر 2021 اور 2022 میں دو اور آندولن دیکھنے کو ملے اس کے بعد لدھاک کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی کے جنتر منتر پر آندولن کریں گے پربری 2023 میں یہ آندولن کیا گیا اس کے بعد سرکار نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ہائی پاورٹ کمیٹی کا گھٹن کیا پرنتو یہ کمیٹی بھی کوئی حل نہیں نکال پائی جس سے لدھاک کے لوگوں میں سرکار کے پرتی آکروس بڑھنے لگا جس کا پرینام یہ ہوا کہ تین فربری 2024 کو تیس ہجار لوگوں نے سرکو پر آ کر آندولن کیا اس کے بعد بھی سرکار نے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کے بعد سونم بانگچک نے فیصلہ کیا کہ وہ چھے مارچ 2024 کو 21 دن کا آمران انسن سلوک کریں گے انہوں نے اس کو کلائیمیٹ فاسٹ کا نام دیا یعنی 21 دن تک سونم بانگچک بینا کچھ کھائے کیبل نمک کے پانی کے سہارے ہی انسن کریں گے دوستو اس کو سوچ کر ہی ڈل لگتا ہے کہ 21 دن تک بینا کچھ کھائے چھے مارچ کو سونم بانگچک کھلے آسمان کے نیچے کڑاکے کی تھنڈ میں آمران انسن پر بیٹھ جاتے ہیں یہ انسن 27 مارچ کو ختم ہوتا ہے یعنی 21 دن کے آمران انسن پر سونم بانگچک جی کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے پرنتو حیرانی کی باز یہ ہے کہ سرکار نہ تو اس پر کوئی بیان دیتی ہے اور نہ ہی کوئی ایکشن لیتی ہے ایسا کیوں ہوا تو اس کا جباب پانے کے لیے سمیدھان کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ 2019 میں NCST یعنی National Commission for Scheduled Tribes نے اس کی ریکممنڈیشن بھی کی تھی یہ لگتاک میں 90% کے آسپا جنسنکی AST کٹیگری کی ہے اس لیے لگتاک کو چھٹی انسوچی میں سامل کر دیا جائے پرنتو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بھارتی سمیدھان میں یہ سپسٹ لکھا ہے کہ چھٹی انسوچی کیبل پوروطر راججو کی لیے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار اس کو نہیں بدل سکتی دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی انسوچی میں کیبل پوروطر راججے رہیں گے اور لگتاک پوروطر میں نہیں آتا تو اس کو اس میں کیسے سامل کر سکتے ہیں لیکن اگر سرکار چاہیں تو سمیدھان میں سنسوڈن کر کے لگتاک کو چھٹی انسوچی میں سامل کر سکتی ہے مطلب سرکار سمیدھان میں سنسوڈن کر کے اس میں ایسا بدلہ آپ کر سکتی ہے کہ چھٹی انسوسی میں بھارتے کسی بھی راجی کو سامل کر سکتے ہیں جس میں پراکرتک سمپیدہ آدھک ہو اور 90% کے آسپاس پپولیشن ایسٹی کٹیگری کی ہو پرانتو لوگ سبا کے الیکشن کی بجے سے یہ ماملہ پھر اٹک گیا اب جو بھی اس پر فینسلہ لیا جائے گا وہ الیکشن کے باغ لیا جائے گا تو یہ تھا پورا سچ ایسی اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند